اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سبحان اللہ یہ لوگوں کا سمندر سبحان اللہ ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے اولیاء کرام کی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نظر میں جمال حبیب خدا معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد عمر قادری بھی سے ایک نئے درگا شریف کی بلوگ کے ساتھ اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ناظرین آج ہم جا رہے تھے ایک بہت ہی خاص درگاہ میں موجود ہوں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں ہندوستان کی ریاست کرنا ٹکا اور کرنا ٹکا کے مشہور شہر حبلی میں میں موجود ہوں اور حبلی میں کئی سارے اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں تو حبلی سے غالباً کنٹے کلومیٹرز جا رہے ہیں 55 حبلی سے تقریباً 55 کلومیٹرز کی دوری پر حلگور نامی ایک ٹاؤن ہے تو اللہ تعالیٰ کے ایک مشہور و معروف حدی اور جن کے درگاہ یہاں پر بہت ہی مشہور ہے حضرت شاہ علی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ آستانہ ہے تو وہاں پر ہم حاضری کے لئے جا رہے ہیں تو حبلی سے ہم روانہ ہو چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے حبلی کے رہنے والے سبسکرائبر اور ماشاءاللہ ایک عاشق اولیاء یہی ہمیں یہاں کے درباروں کی زیارت کروا رہے ہیں ہمارے نئی بھائی ہیں تو ان کے لئے دعا کریں آپ تو چلیے سفر کو شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں درگاہ شریف اور اس ویڈیو میں آپ انٹرک بنے رہی ہیں ہم لوگ آگے ملتے ہیں تو حبلی سے تقریباً تیس پہنتیس کلومیٹر آنے کے بعد یہاں پہ ہم لیفٹ لے رہے ہیں یہ جو چھوٹا سا راستہ ہے یہ ہلگور کی طرف جاتا ہے ناظرین آج آپ کو میں جو یہ ہسٹری سوانِ حیات سنانے والا ہوں یہ سوانِ حیات کتاب گلدستہ سلاسہ علماروف بامختصر سوانِ حیات جن میں تین بڑے بزرگوں کی سوانِ حیات سنائی گئی ہے حضرت شاہ قادری، حضرت سید علاودین شاہ قادری اور حضرت محمد ولی اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی ناظرین اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کر آل نوٹیفیکشنز کو آن کر دیں تو الحمدللہ ناظرین برگا شریف کے پاس ہم لوگ پہنچ چکے ہیں تو یہ اثر میں ٹاؤن بھی نہیں ہے یہ ایک دیہات ہے حلگور ہی نام ہے حلگور شریف کے نام سے یہ دیہات ہے تو ناظرین فائنل یا الحمدللہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں برگو شریف حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کے دربار پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ درگا شریف اور اتنی اندر یہ درگا شریف اس کے باوجود یہاں پہ عاشقوں کا اتنا بڑا حجوم ہے وہ بھی عام دنوں میں تو چلے ناظرین میں آپ کو سناتا ہوں سید حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کی سوانِ حیات اور ساتھی ساتھ انشاءاللہ آپ حضرت کی اس خوبصورت درگا شریف کی زیارت بھی کرتے رہیں گے ناظرین سید حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کے نانا حضور جو ہیں ایک بہت ہی بڑے اپنے زمانے کے بزرگ اور بہت ہی مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت سید شاہ علیہ الدین قادری رحمت اللہ تعالی تعالی ہیں جن کا مزار شریف کرناٹکہ ہی میں موجود ایک دیہات بنکاپور میں موجود ہیں اور بنکاپور ویلیج جو ہے ہبلی سٹی سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر موجود ہیں ناظرین حضرت سید علیہ الدین شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کے چار فرزن اور دو بیٹیاں تھی ان میں سے جو بڑی بیٹی ہیں جن کا نام حضرت سیدہ ولیمہ بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی تعالی ہے تو حضرت سید علیہ الدین شاہ قادری رحمت اللہ تعالی نے شہر بیجاپور کے ایک معزز ساداتی گھرانے میں جو کہ خود سادات کرام تھے تو ان کے موری سے اعلا سید شاہ حمزہ حسینی رحمت اللہ تعالی کے خاندان کے ایک عظیم صوفی بزرگ جن کا نام حضرت سید قادر بادشاہ قادری رحمت اللہ تعالی ہے تو حضرت سید قادر بادشاہ قادری رحمت اللہ تعالی سے حضرت سید علیہ الدین شاہ قادری رحمت اللہ تعالی نے اپنی بڑی بیٹی حضرت سیدہ بی بی ولیمہ صاحبہ رحمت اللہ تعالی کا نکاح فرما دیا اور نکاح کے بعد حضرت سید علیہ الدین شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کا چند ہی دنوں کے بعد وصال ہوا اور اسی دوران میں جو ہیں آپ کی بیٹی حضرت سیدہ ولیمہ بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی حمل سے تھی یعنی امید سے تھی حضرت سید علیہ الدین شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کے وصال کے چند ہی دن بعد آپ کی زوجہ محترمہ کا بھی وصال ہو گیا اور یہ جب خبر حضرت سیدہ ولیمہ بی بی صاحبہ یعنی آپ کی بیٹی کو پہنچیں تو اس وقت آپ کی بیٹی حضرت سیدہ ولیمہ بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی حلیہ بیجاپور میں موجود تھی تو آپ وہاں سے تشریف لائیں اور آنے کے بعد جب دیکھا کہ والد اور والدہ دونوں کا وصال ہو چکا ہے تو آپ پر ایک بہت بڑا صدمہ ہوا اور آپ بہت ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اسی عالم میں آپ کو درد زہ ہوا یعنی زچکی کا وقت قریب آگیا اور ولادت کا وقت قریب آگیا جب بچہ پیدا ہوا تو ساتھ ہی ساتھ اس بچے کی والدہ یعنی حضرت سیدہ ولیمہ بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی کا وصال ہو گیا ناظرین یہ وہی بچہ ہے جس کو دنیا سید حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کے نام سے جانتی ہے اور جن کی سوانِ حیات آپ سن رہے ہیں اور جن کی درگہ شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جب سید حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی ساتھ آپ کی والدہ محترمہ کا جو ہے وصال ہو گیا تھا ولادت یعنی پیدا اس کے وقت حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کی خالہ حضرت سیدہ فاطمہ بی بی رحمت اللہ تعالی بھی وہی پر موجود تھی اور جب آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کی بہن کا وصال ہو چکا ہے تو آپ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے کیونکہ حال ہی میں آپ کی والد حضرت سید علاؤدین شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کا وصال ہوا تھا ان کے بعد آپ کی والدہ کا وصال ہوا تھا اور جب آپ کی بڑی بہن جو والدہ کے مقام رکھتی ہیں وہ آئی ہیں تو ان کا بھی وصال ہو گیا ہے یہ بہت ہی بڑا صدمہ تھا جس سے وہ اُبھر نہیں پا رہی تھی اور اس غم میں بلکل ڈوب چکی تھی اور یہ خبر جب آپ کے بھائی یعنی حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کے ماموں کو پہنچیں تو وہ بھی دوڑتے ہوئے وہاں پر پہنچیں اور اپنی بہن کو دیکھا جو کہ اس دنیا سے جا چکی تھی وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور اپنی بہن حضرت سیدہ فاطمہ بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی کو تسلی اور دلاسہ دینے لگیں ناظرین یہ ایک ایسا وقت تھا جب ہر کوئی وہاں پر صدمے میں تھا ہر ایک پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھی اسی حالت میں تین دن گزر گئے تین دنوں میں بھی تمام کے تمام لوگ صدمے میں تھے پریشان تھے اور اس پریشانی کے حالت میں کسی کا بھی دھیان ابھی پیدا ہوا بچہ حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی پر نہیں گیا اور جب تیسرے دن آپ کی خالہ جو ہیں یعنی حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کی خالہ حضرت سیدہ فاطمہ بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی کسی کام سے باہر آئیں تو ان کی نظر بچے پر پڑیں جو کہ تین دنوں سے بھوکا پیاسا ایک جگہ پر لیٹا ہوا ہے جسے نہ کوئی بستر ہیں نہ کوئی اور چیز اس بچے کو ٹھنڈ اور سردی سے بچانے کیلئے موجود ہیں اور وہ بچہ تین دن سے بھوکا پیاسا وہاں پر لیٹا ہوا ہے جب آپ کی خالہ نے یہ منظر دیکھا تو تڑپ اٹھیں کیونکہ بہن تو چلی گئی تھی لیکن بہن کی ایک عظیم نشانی جو کہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی تین دن سے بھوکی تھی آپ تڑپ اٹھیں اور دوڑ کر بچے کے پاس پہنچیں اور بچے کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا کیونکہ ناظرین بچہ بھوکا تھا اور دودھ کی ضرورت تھی تو کئی ساری دائیوں کو بلایا گیا دائی اس عورت کو کہتے ہیں جو بچے کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور بچوں کو دودھ پلانے کا یہ کام کیا کرتی ہیں تو کئی ساری دائیوں کو بلایا گیا لیکن حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں سبھی لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ تین چار دن سے اس بچے نے کچھ نہیں کھایا اور یہ اللہ کی قدرت تھی اور حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی کہ تین دنوں سے بغیر کچھ پیئے وہ باہیات تھے اور صحیح سلامت تھے لیکن بچہ جب دودھ نہیں پی رہا تھا سب لوگ پریشان ہوئے جب یہ خبر آپ کے مامو جن کا نام حضرت سید عبد الرزاق شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو جب یہ خبر پہنستی ہے تو وہ بچے کے پاس آتے ہیں اور اس بچے کو یعنی حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اللہ کی قدرت دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کہیں سے بھی اپنے بندے کی غیظہ کا انتظام فرما دیتا ہے جب آپ کے مامو حضرت سید عبد الرزاق شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اپنے چھاتی سے لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مامو کی چھاتی میں دودھ پیدا کر دیا اور آپ کی مامو کی چھاتی سے ہی حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دودھ نوش فرمایا تھا اللہ اکبر یہ ایک ایسا منظر تھا جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا تمام دائیاں سرگوشیاں کرنے لگیں حیرت میں پڑ گئیں اور ان پر ایک خوف تاری ہو گیا کہ یہ کیسا منظر ہے کہ ایک مرد کے سینے سے دودھ آ رہا ہے اور یہ تمام منظر کو دیکھ کر کہ تمام لوگ سکتے میں آ گئے تھے اور پھر تمام لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کے لئے غیظہ کا اس طریقے سے انتظام کیا جو کہ ایک انوکھا انداز تھا جو کہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا نہ ہی سنا تھا اور حضرت سید عبدالرزاق شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت شاہ قادری کے مامو جان ہیں یہ ان کے ایک عظیم کرامت بھی تھی تو ناظرین مزاق شرک کے سیرانے میں یہاں پر حضرت کا شجرہ مبارک بھی دیوار پر نقش کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ناظرین جس مزاق شریف کے آپ زیارت کر رہے ہیں یہ مزاق شریف جو ہے حضرت سید شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ کے مامو جان حضرت سید عبدالرزاق شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ کی مزار ہیں جو کہ بنکاپور میں موجود ہیں حضرت علیہ الدین شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ آپ کے والد ہیں تو والد صاحب کے مزار ہی کے بغل میں آپ کی مزار موجود ہیں اور حضرت علیہ الدین شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کے سیرانے میں ہی کئی ساری مزارات ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان میں سے یہ جو مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزار شریف حضرت شاہ قادری رحمت اللہ علی کی والدہ صاحبہ حضرت سیدہ ولیمہ بی بی صاحبہ رحمت اللہ علی کی ہے ناظرین انشاءاللہ بنکاپور کی یہ جو درگہ ہے حضرت علاؤدین شاہ قادری رحمت اللہ علی کی انشاءاللہ اس کا ہسٹری ویڈیو آپ الگ سے دیکھیں گے جس میں میں آپ کو یہ تمام چیزیں اچھے سے ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ آئندہ یہ ویڈیو آنے والا ہے آپ اس کو بھی ضرور دیکھیں یا پھر بہت دنوں کے بعد آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو آ چکا ہوگا آپ ڈسکرپشن میں بھی چیک کر سکتے ہیں تو بہرحال ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شاہ قادری رحمت اللہ علی کی ولادت کیسے ہوئی اور آپ کے مامو نے کرامت کے ذریعے آپ کو دودھ پلایا تھا تو بہرحال ناظرین حضرت شاہ قادری رحمت اللہ علی بنکا پور ہی میں اپنے مامو جان اور اپنے خالہ کے ساتھ رہنے لگیں وہیں پر آپ کی پرورش بھی ہونے لگیں اور جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے یعنی بچپن ہی کا زمانہ تھا تو آپ اکثر سیر سپارٹی کے لیے نکل جاتے تھے ایک مرتبہ کہیں پر آپ سیر کر رہے تھے تو سامنے سے ایک سپاہیوں کا چھوٹا سا دستہ یعنی ایک چھوٹا سا گروپ سپاہیوں کا جا رہا تھا اور ان سپاہیوں نے جو ہے ایک اپنا یونی فارم پہنا ہوا تھا اور جیسے وہ ایک طریقے سے چلتے ہیں لیف رائٹ وغیرہ کرتے ہوئے یا کسی اور انداز میں اس زمانے کا ہوگا تو اس انداز سے وہ سپاہیوں کا جو دستہ تھا وہ چلتا ہوا جا رہا تھا حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی نے اس گروپ کو دیکھا تو ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی ایسا لباس پہنوں تو انہوں نے ویسا لباس پہنا اور وہ جیسے چل رہے تھے اسی طریقے سے چلتے ہوئے آپ اپنے مامو جان حضرت سیر عبدالعزاق شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب آپ کے مامو نے آپ کو دیکھا تو اپنے بھانجے کی یہ حالت دے کر آپ رونے لگیں جب حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی نے اپنے مامو کو روتا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ مامو جان آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ کے مامو حضرت سیر عبدالعزاق شاہ قادری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بیٹے میرے نور نظر میرے لخت جگر میری بات کو ذرا غور سے سننا میرے پیارے بھانجے تم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور آل رسول کی شان سب سے الگ اور یگانہ ہوتی ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شاہی لباسوں کو پسند نہیں کرتے سپاہیوں کی طرح بادشاہوں کی طرح اکڑ کر چلنا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے بلکہ آجزی اور ان کے ساری جو ہے یہ ہمارے گھر کا زیور ہوتا ہے میرے بیٹے یہ جو طریقے ہوتے ہیں یہ دنیا داروں کے ہوتے ہیں تم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو تمہارا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے جیسا ہونا چاہیے جب حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی نے اپنی مامو جان کی ایک قیمتی باتیں سنی تو آپ بھی رو پڑے اور کہنے لگے کہ مامو جان آپ مجھے اور بھی طریقت کا علم سکھائیں اور مجھے معارفت کا جام پلائیں اس کے بعد آپ کے مامو جان نے ہی آپ کو معارفت اور طریقت کی منزلیں تے کروائیں اور حقیقت کے مقام تک پہنچایا ناظرین حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی نے اپنے مامو جان ہی سے بیعت حاصل کی اور آپ سے خلافت حاصل کی یعنی حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کے پیرو مرشید کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے مامو حضرت سید عبدالعزاق شاہ قادری رحمت اللہ تعالی ہی ہیں حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی اپنے مامو جان ہی کے پاس رہ کر کے پرورش پانے لگیں اور آپ ہی کے پاس آپ کی تربیت پی ہوئی جب آپ بڑے ہو گئے تو آپ کے مامو حضرت سید عبدالعزاق شاہ قادری رحمت اللہ تعالی نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ مریم بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کا نکاح کر دیا یعنی آپ کے مامو آپ کے سسور بھی بن گئے شادی کے بعد دلہ اور دلہن بڑی ہی خوشی و مسررت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگیں چند دن کے بعد حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی اپنی مامو جان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور ارز کرتے ہیں کہ مامو جان میں بی جاپور جانا چاہتا ہوں کیونکہ بی جاپور میں میرے چچا وغیرہ رہتے ہیں میں وہاں پر جا کر کے ان سے فیض حاصل کرنا چاہوں گا اور ان کے قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے جانے کی اجازت دیں پھر آپ کے مامو حضرت سید عبدالرزاق شاہ قادری رحمت اللہ تعالی آپ کو بی جاپور جانے کی اجازت دے دیتے ہیں پھر آپ بنکہ پور سے بی جاپور پہنچتے ہیں ناظرین بی جاپور بھی جو ہے کرناٹا کا اسٹیٹ کا ایک ہسٹوریکل سٹی ہے اور بہت ہی خوبصورت شہر ہے وہاں پر بھی کئی سارے اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں بی جاپور کے اولیاء کرام پر بھی ہم نے کئی سارے ہسٹری ویڈیوز بنایا ہے ویڈیوز کے نام سے پلی لیسٹ ملے گی آپ وہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بہرحال ناظرین حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی بی جاپور اپنے چچا کے گھر پہنچتے ہیں آپ کے چچا کا نام حضرت سید شاہ علی قادری رحمت اللہ تعالی ہے آپ کے چچا جو ہیں بے اولاد تھے شادی ہو کر کئی سالوں کے باوجود بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد نہیں عطا کی تھی تو آپ کے چچا اور چاچی جو ہیں اسی غم میں رہا کرتے تھے اور جب حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی اپنے چچا اور چاچی کے گھر میں جاتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری اولاد گھر میں آ گئی ہیں تو آپ کے چچا اور چاچی بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کا خیال رکھتے ہیں آپ کا دھیان رکھتے ہیں اور حضرت شاہ قادری دو مہینے تک آپ کے چچا اور چاچی کے گھر میں رہے اور جب دو مہینے کے بعد جانے لگے تو آپ کے چچا اور چاچی کہنے لگے کہ بیٹے تم یہاں پر آئے تھے ہمیں ایسا لگا کہ ہمیں اللہ نے اولاد عطا کر دی ہیں ہمیں تم سے بڑی ہی عقیدت و محبت ہو چکی ہے بیٹا تم یہی پر رک جانا اور آپ کی چاچی جو ہیں یہ کہہ کر کے رونے لگتی ہیں تو حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے میری پیاری چاچی جان اور میرے چچا جان اللہ تعالی نے میرے ذمہ میں کئی بڑی بڑی ذمہ داریاں تا کی ہیں اور اللہ تعالی نے مجھے اپنی خاص ولایت سے سرفراز فرمایا ہے اور میں جو بھی کرتا ہوں اللہ تعالی کے حکم سے کرتا ہوں مجھے آپ اجازت دیں مجھے اور بھی دین کی خدمت کرنی ہے اور تبلیغ اسلام کرنا ہے آپ مجھے جانے کی اجازت دیں پھر آپ کے چچا اور چاچی آپ کو اجازت دے دیتے ہیں پھر حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالی وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو میرے چچا اور چاچی کو جو ہیں اولاد کی دولت سے سرفراز فرما پھر آپ اپنے چچا اور چاچی کو یہ بشارت دیتے ہیں یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو تین بیٹے عطا کرے گا سبحان اللہ پھر آپ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور بنکا پور پہنچتے ہیں بنکا پور پہنچنے کے بعد اپنے مامو جان کو سارا واقعہ سناتے ہیں تو آپ کے مامو بھی بڑے خوش ہوتے ہیں اور آپ کے مامو بھی آپ کے چچا اور چاچی کے لئے دعا کرتے ہیں آپ چند دن بنکا پور میں رہ کر ہی دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں پھر آپ جو ہیں بنکا پور اور شہنور کے بیچ میں درمیان میں ایک پہاڑی ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں بغیر کسی کو بتائیں اور پہاڑی پر جا کر کہ ایک غار ایک گفہ میں جو ہیں آپ جو ہیں دنیا سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور اس گفہ میں اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں جب حضرت شاہ قادر رحمت اللہ تعالی علی لا پتہ ہو جاتے ہیں تو آپ کے مریدین آپ کے چاہنے والے آپ کے عزیز و آقائب آپ کو ڈھوننے لگتے ہیں ہر جنگل میں ہر گلی ہر کوچے میں آپ کو ڈھونتے ہیں لیکن حضرت شاہ قادر رحمت اللہ تعالی علی کسی کو نہیں مل پاتے ہیں اور سب لوگ غم زدہ ہو کر کے اپنے گھر واپس لوٹ جاتے ہیں حضرت شاہ قادر اسی پہاڑی کی چوٹی پر سات سال تک بغیر کچھ کھائے پیے روزہ دار رہ کر کے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں ناظرین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سات سال تک کیسے بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے ناظرین یہ اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کے ولی حضرت شاہ قادر رحمت اللہ تعالی علی کہ ایک عظیم کرامت ہے اور کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو کہ ایک عام انسان کے وہ چیز نہ تو سمجھ میں آتی ہے نہ ہی عام انسان وہ کرامت کر سکتا ہے وہ کام کر سکتا ہے ایسا کام جب کوئی اللہ کے ولی کرتے ہیں اسے کرامت کہا جاتا ہے تو بہرحال سات سال کے عرصے کے بعد آپ پہاڑی کے نیچے تشریف لاتے ہیں وہاں پر ایک ہندو عورت تھی جو کہ جانوروں کو چرایا کرتی تھی اس ہندو عورت سے آپ فرماتے ہیں عورت مجھے کھانے کیلئے کچھ لے کر کے آؤ تم میرے لئے پنیر اور آش لے کر کے آنا ناظرین آش جو ہیں سوت انڈیا کی ایک فیمس ڈش ہے جو کہ چاول سے بنائی جاتی ہے خصوصیت کے ساتھ کرناٹکا اور تمیلناڑو میں رمضان کے موقع پر افطار میں جو ہیں چاول کی ایک گنجی ہوتی ہے اس کو آج بھی کہا جاتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ میرے لئے پنیر اور آش لے کر کے آنا وہ عورت غریب تھی لیکن وہ ایک اللہ کے ولی کے مقام کو سمجھ سکتی تھی حضرت کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا وہ ہندو عورت حضرت کے چہرے کو دیکھتی ہیں غریب تھی لیکن اس کا دل امیر تھا دورتی ہوئی اپنی جھوپر پٹی میں جاتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پنیر اور آش کا انتظام کر کے دورتی ہوئی حضرت کی بارگاہ میں آ کر کے یہ چیزیں پیش کر دیتی ہیں حضرت بڑی محبت کے ساتھ اس کو تناول فرماتے ہیں اور اس عورت کو دعا دیتے ہیں حضرت کی دعا کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورت جو کہ غریب تھی چرواہا تھی اللہ تعالیٰ اسے دولت عطا کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آج تک اس کی نسل بہت ہی امیر ہے حضرت کی دعا کا اثر تھا ناظرین چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان جو بھی اللہ کے اولیاء کی تعظیم کرتا ہے ان کا عدب کرتا ہے اور ان کا حکم مانتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار دولت چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے یہ اولیاء اللہ کی شان ہوا کرتی ہے اس واقعے کے بعد حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ اپنے گھر واپس لوٹ جاتے ہیں اور گھر لوٹنے کے بعد جب آپ کے مریدین آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے گھر والوں نے آپ کو دیکھا تو ان کے خوشی کے انتہا نہ رہی کیونکہ سات سال بعد حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ کئی سارے سفر کیے کئی شہروں کئی دیہاتوں میں حضرت نے گھوم کر کے دین اسلام کی تبلیغ کی آپ کے دست مبارک بر کئی غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا ناظرین وقت گزرتا گیا ایک دن ایسا آیا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کا وصال ہو گیا تو آپ نے جو ہیں ایک ساتھ تین قبریں تیار کروائیں ایک تو آپ کی اہلیہ محترمہ کیلئے تھا پھر ایک قبر آپ کیلئے تھی اور تیسری قبر جو ہے آپ کے چچا جن کا نام حضرت سید شاہ حسن رحمت اللہ تعالی ہے یہ ایک دوسرے چچا ہیں تو ان تینوں کی قبریں جو ہیں آپ نے ایک ساتھ تیار کروائیں اور کہا کہ ابھی میری بیوی کا انتقال ہوا ہے تو ایک قبر ان کے لئے ہیں اور دوسری قبر میرے چچا بیجاپور سے آنے والے ہیں ان کے لئے ہیں اور تیسری قبر آخر میں میرا انتقال ہوگا تو مجھے یہاں پر دفن کر دینا اللہ کے ولی کی کرامت دیکھیں اور پیشن گوئی دیکھیں کہ آپ کو یہ اللہ نے پہلے سے علم دے رکھا تھا کہ پہلے آپ کے چچا کا وصال ہوگا پھر آپ کا وصال ہوگا اور آگے چل کر لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے جو فرمایا تھا ویسا ہی ہوا ناظرین آپ کے وصال کا واقعہ بھی بڑا ہی انوکھا ہے جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام مریدین کو بلوایا اور فرمایا کہ جب میرا آخری وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ جب ملک الموت میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے بحث کروں گا اس وقت تک میں ان کے ساتھ بحث کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اپنے پیر و مرشید کا دیدار نہیں ہو جاتا اور اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب میں ملک الموت سے بات چیت کرتا رہوں گا تو اس وقت میری زبان سے ہوں کا نعرہ بلند ہوگا میں یہ کہتا رہوں گا اور اس کے بعد ایک خوشبو تمہیں محسوس ہوگی تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ خوشبو میرے پیر و مرشید کے آنے کی ہے اور مجھے میرے پیر و مرشید کا دیدار نصیب ہو گیا ہے جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے عزیز و اقارب رشیداروں کو بلوایا آپ کے مریدین باہر دروازے پر ہی کھڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں نزا کا وقت شروع ہو گیا اور آپ کی زبان سے ہوں ہوں کا نعرہ نکلنے لگا تو آپ کے مریدین سمجھ گئے کہ ملک الموت سے حضرت بحث کر رہے ہیں کہ رک جاؤ تھوڑی دیر میرے پیر و مرشید کو آنے دو میں ان کا دیدار کر لوں گا پھر میری روح کو تم لے کر کے جانا اللہ اکبر یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان تو اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد تمام مریدین کو بہترین خوشبو محسوس ہوتی ہیں تو مریدین سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت کے پیر و مرشید یعنی آپ کے معموم حضرت سید عبدالعزاق شاہ قادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روحانی طور پر یہاں پر تشریف لائے ہیں اور حضرت کو اپنی پیر و مرشید کا دیدار ہو گیا ہے خوشبو کے آنے سے تھوڑی دیر بعد ہی حضرت کا وصال ہو جاتا ہے ناظرین سید حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال بارہ سو بیس ہجری میں ہوا تھا اور دوہزار اکیس میں آپ کے وصال کو دو سو تیئیس سال یعنی ٹو ٹوئنٹی تری ائرز ہو چکے ہیں اچھا ناظرین آپ میں سے جو پہلی بار یہ دیکھ رہے ہیں انہیں یہ پریشانی ہو رہی ہوگی کہ یہاں پر چار مزارات ہیں یہ کن کن کی مزارات ہیں تو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تو سب سے پہلی جو مزار آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ مزار جو ہے حضرت شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کے چچا حضرت سید شاہ حسن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علی کی ہے ان کے بغل میں یہ جو مزار لمبی مزار ہے بڑی والی یہ مزار شریف حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علی کی ہے اور ان کے بغل میں آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ مریم بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالیٰ علی کی مزار ہیں اور ان کے بغل میں حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علی کے داماد آرام فرما رہے ہیں ناظرین سید حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علی کے عرص کے بارے میں اگر میں آپ سے کہوں تو یہاں کے عرص کی کوئی بھی اسلامی ڈیٹ فکس نہیں ہے یہاں پر ہر سال فیبروری کے مہینے میں جو ہے فیبروری کے مہینے کے دوسرے ہفتے میں دوسرے ویک میں جو سنڈے آتا ہے اس دن سب سے پہلے علم کشائی ہوتی ہے یعنی جھنڈا چڑھا جاتا ہے اور یہاں کا جھنڈا جو چڑھانا ہے بہت ہی مشہور و معروف ہے لاکھوں عقیدت من یہاں پر حاضر ہوتے ہیں جسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو خالی گراؤنڈ ہے سارے کا سارا بھر گیا ہے لاکھوں لوگ یہاں پر علم کشائی کے رسم کی ادائیگی میں حاضری دیتے ہیں اور یہاں پر آ کر کہ حضرت کا فیض حاصل کرتے ہیں تو فیبروری کے جو سیکنڈ ویک میں سنڈے آتا ہے اس دن یہ جھنڈا چڑھا جاتا ہے اور اس کے تیسرے ہفتے یا چوتھے ہفتے میں عرص منایا جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ پتا چلا کہ لگاتا تین مہینے تک یہاں کا عرص چلتا ہی رہتا ہے لوگ آتے ہیں حاضری دیتے ہیں اور اپنی نظر و نیاز یہاں پر مانگتے ہیں ناظرین حضرت شاہ قادری رحمت اللہ علی کی یہ درگاہ شریف بہت ہی مشہور و معروف ہے سوٹ انڈیا کے فیمس درباروں میں سے یہ ایک دربار ہے اور لاکھوں عقیدت مددن یہاں پر حاضری دیتے ہیں جو بھی آپ کی منتیں ہوں مرادیں ہوں یہاں پر سچے دل سے حضرت شاہ قادری رحمت اللہ علی کے صدقے سے دعائیں کریں آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام منتیں اور مرادیں پوری فرما دے گا جب بھی آپ کو موقع ملیں اس درگاہ شریف پر حاضری دینے کی آپ پوری کوشش کریں تو ناظرین یہ ہمارے شادی کوئی ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ ایک ہوئی سوائی کرواتے ہیں میں نے ٹرائے کیا تھا ایک بار بیٹھا ہوں مہی سور میں صرف آج ایک سفر جیسا چھوٹا سا راؤنڈ ہوئا ہے ماشاءاللہ دعا کریں ان کے لئے محبت میں انہوں نے یہ چیز کی ہے تو اگر آپ بھی آئے تو ٹرائے کیجئے کیونکہ یہ بھوڑے کی سوائی جو ہے یعنی اپی کریم صلی اللہ کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے بڑے بڑے اولیاء اکرام کی سنت ہے تو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے اور آسان نہیں ہے گھوڑے کی سوائی میں تو بیٹھا تو جہرحال بڑا پیارا گھوڑا ہے اللہ اس گھوڑے کی عمر کو دراز کرے ماشاءاللہ کیا نام رکھیں ساتھ گھوڑی ہے یہ ہے اچھا میں گھوڑے کو گھوڑا بتا رہا تو رانی ہے ماشاءاللہ تو ناظرین یہ تھا حضرت شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ آلے کا ہسٹری ویڈیو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیں کئی دنوں سے درگا شریف کی جو چاہنے والے ہیں جو آتے ہیں اکثر آپ میں سے کئی لوگ تقریباً دیر دو سال سے کمنٹ کر رہے تھے اس درگا شریف کے بارے میں اور فائنل یہ الحمدللہ آج اس درگا شریف میں حاضری ہوئی اور بڑا ہی پرسکون دربار ہے اور بڑا ہی شاندار دربار ہے اور آلے رسول ہیں حضرت دسکرپشن میں دیا ہوا ہے جب بھی آپ کو موقع ملیں تو اس دربار میں حاضر یعنی کی آپ پوری کوشش کریں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں اپنی دوست و رشتہ داروں میں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ویلو اسلام کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم حضرت سید شاہ قادر رحمت اللہ تعالیٰ علی کے صدقہ و طفیل سے آپ سب کی منت اور مرادوں کو پورا کریں تو نیچ ویڈیو ملتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ